اسلام علیکم جیئر سٹورنٹس میں ہوں آپ کی تیچر یوپی اس پہ پورا سکول ترہ دام سے کلاس فیفت ہے اور سبجکٹ انگلیش ہے جیئر سٹورنٹس ایک ایسی انسان کی سٹوری ہم پڑھ رہے ہیں جس کو جس نے اپنی جو یہ بلائنس ہے اس کے اندھہ پن ہے اس نے اس کا اپنی طاقت بنایا ہے تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے لویس کو جو ہے وہ چمڑے پہ چھید کرنے والا تھا سراغ کرنے والا تھا اور وہ آلہ جو ہے وہ اٹھ کر اچھلتا ہے اور اس کی آنکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے آج ہم یہاں سے پڑھیں گے یہ لٹل لویس آ رہا ہے جب وہ لویس کو آتا دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ لویس آ رہا ہے جب وہ اس کی چھڑی کی آواز جس جو وہ ٹپ ٹپ کر کے چلاتا تھا تو اس کی آواز سنتے تھے گاؤں کے لوگ تو کہتے تھے کہ یہ لویس آ رہا ہے انہوں نے روڈ پر جو ہے ایک سکریچ سے نشان لگائے ہوئے تھے روڈ پر تاکہ لویس ان کو کاؤنٹ کر سکے اور وہ تھوڑا سا اس کو ساڑوں کو کھوڑا تھا انہوں نے اور اس طرح کی نشان بنائے تھے کہ لویس ان کو ٹپ ٹپ سے وہ جب اپنی چھڑی سے اس کو پہچان سکے اور روڈ کراس کر سکے اور جہاں پر اس کو جانا ہوتا تھا ٹپ 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 سو مینی ٹپس ٹو دا بک ٹریز تو درخت کی طرف جانے کے لیے وہ ٹپ 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 سو مینی ٹپس اس کو کرنے پڑتے تھے ٹری کے ٹری تک پہنچنے کے لیے سو مینی موور ٹو دو پونڈ اور تیلاب ٹپ ٹپ گیا paar ٹر می میں تک پہنچنے کے لیے اور اس کو اس سے بھی زیادہ نشان لگائے تھے تاکہ وہ وہاں تک پہنچیں ٹلی کھیں درک سو مینی موور ٹو د ہلز اور ٹر پہنچنے کے لیے بھی اسے بھی زیادہ نشان لگائے تھے this taping stayed with him through his life and was to mean much to the world later تو یہ جو taping کی آواز تھی یہ جو چھڑی سے راستہ پہچھ جانے کا جو یہ کام تھا یہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلنے والا تھا at home as he grew old Lewis tried to help his father in the harness shop at home اپنے گھر پر ہی as he grew old جیسے وہ بڑا ہوتا گیا Lewis tried to help his father وہ گھر پر ہی بیٹھ کر اپنے باپ کی مدد کرتا تھا جو کی اپنی شاپ پر جو کام کرتا تھا اس کے اس کی مدد کرتا تھا Lewis handling the tools and bits of leather Lewis fingers grew nimble and strong his hearing became very keen تو وہ handling the tools جو لیدر سے tools کی مدد سے وہ جو سراہ کرتے تھے وہ ہی کام کرتا تھا وہ اپنے باپ کی مدد کرتا تھا وہ کرتے کرتے لویس کی جو finger تھی لویس کی جو ہاتھ تھے آپ کی انگلیہ تھی وہ بہت فرتیلی ہو گئی تھی اور strong ہو گئی تھی بہت مضبوط ہو گئی تھی his hearing became very keen اس کی جو hearing power وہ بہت زیادہ keen ہو گئی تھی deep ہو گئی تھی بہت تیز ہو گئی تھی at the village school his teachers at the village his teachers was amazed at how well Lewis learned by ear and memory تو اس کی جو village کی teachers تھے وہ بہت زیادہ حیران تھے amazed تھے یعنی حیران تھے at how well Lewis learned وہ کتنی جلدی سیکھ رہا تھا by ear اپنے کانوں سے اور اپنے دماغ کی جو اس کی تیزی تھی وہ کتنا جلدی سیکھ رہا تھا اس کو جو وہ سارا کچھ وہ اپنی کانوں سے سنتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ اس کی میمری جہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی تو dear students آج ہم اتنا ہی پڑھیں